خاموش واقعات میں نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو بھر وقت مل سکے تو چلتے ہیں آج کے اپیسوڈ کی جانب وہ دونوں بے ہوش پیچھے بیٹھی تھی اور وہ آگے بیٹھا اپنے اندر جلنے والے کسی توفان سے لڑتے لڑتے تھک رہا تھا Don't do dirty with me uncle مشی اب تک نیم بے ہوشی میں وہ لفظ ادا کر رہی تھی ازلان نے کرب سے آنکھیں میچی تھی اور علی کے اندر جلتا لاوا اور سلگا تھا دونوں اپنی اپنی عزتوں کو بچا تو لائے تھے صد شکر کے کچھ برا نہیں ہوا تھا اور جو زخم تھے وہ بھی وقت کے ساتھ بھر جانے تھے مگر روح کے زخم ان کا کیا وہ کیسے بھریں گے پچتاوے تو پیچھا نہیں چھوڑیں گے ساری زندگی فجر کو یہ پچتاوہ رہے گا کہ اس نے غلط انسان پر بھروسہ کیا ساری زندگی ازلان کو یہ پچتاوہ رہے گا کہ وہ اپنی بیوی کے لیے اس قابل نہیں بن سکا کہ وہ کسی غیر مرد پر اعتبار کرنے کی بجائے اس پر اعتبار کرتی زندگی کسی ڈوبتے کے لیے تنکے کا سہرہ ہے تو کسی زندگی سے روٹے انسان کے لیے عذاب اس ٹائم زندگی ان چاروں کو جس مقام پر لے آئی تھی ان کے لیے ان کی آتی جاتی سانسے عذاب ہی تھی حوث پرست ہو تم مجھے شادی کرنی ہے اس سے وہ تم سے بہتر ہے مجھے نوچتے ہو تم اسے فجر کے لفظ خود کو ختم کرنے پر مجبور کر رہے تھے کسی ہتوڑے کی طرح اس کے کانوں میں برس رہے تھے پیچھے وہ ہوش و خیرت سے بے نیاز ڈھل کے سر کے ساتھ بے ہوش پڑی تھی ہونٹ سے خون ابھی بھی رس رہا تھا ازلان کا دل کیا ابھی جائے اور ارحم کے پھر سے چیتھڑے اڑا دے جس نے اس کی سٹرابری کو مسئلہ تھا ازی 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 علی تیسری بار اسے آواز دے چکا تھا وہ جو اپنے دل اور دماغ سے جنگ لڑ رہا تھا ہم ہاں انہ بی کی کال آ رہی ہے کیا کہوں اس نے پریشانی سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھا ریسیو کرو اور کہنا مشی اور دعا ہمارے ساتھ ہیں ابھی کچھ مت بتانا گھر جا کر کلیر کر دیں گے سب اس نے سامنے دیکھتے ہوئے کہا ایسا کرو ماما کے نمبر پر کال کرو اور ان کو بھی بولو کہ شاہ ہاؤس پہنچے دعا کو لے کر اور گاڑی کسی پرائیوٹ کلینک کی طرف موڑ لو ان کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے اور یہ الفاظ ادا کرتے وہ جس قرب سے گزرا تھا یہ بس وہی جانتا تھا اور علی نے گاڑی کسی پرائیوٹ کلینک کے سامنے کھڑی کی تھی نہیں علی ایسا کرو شاہ ہاؤس چلو اس نے پھر سے حکم جاری کیا تھا مگر ایسی انہیں ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے علی نے بے بسی سے کہا جانتا ہوں مگر میں نہیں چاہتا کہ کوئی میری بہن اور بیوی کو اس بھٹے لباس میں بے ہجاب دیکھے اور پھر ان کے جسم پر موجود نشانوں کے سوالوں کے جواب مانگے میں نہیں کر پاؤں گا یہ سب علی مجھے مار دے پلیس اس نے اس کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہوئے کہا تھا پلیس علی میں ساری زندگی اس دکھ کے ساتھ نہیں جی سکوں گا کہ میری بیوی کو کوئی بے لباس کرنے چلا تھا اور علی اس کی بھی حالت اس سے مختلف تو نہیں تھی اس نے پل میں اسے سینے سے لگایا تھا ایزی بی بریو مین تم کیسے توڑ سکتے ہو خود کو تم نہیں سنبھال پا رہے خود کو تو جن کے ساتھ یہ سب ہوا وہ کیسے سنبھال سکیں گی خود کو فجر کو دیکھا تھا وہ تو تم سے نظریں بھی نہیں ملا پا رہی تھی پلیس یار سنبھالو خود کو علی ارکم خان کا بھائی اتنا کمزور نہیں ہو سکتا اس نے اسے خود میں بینچتے ہوئے تسلی دی اور پھر اسے خود سے الگ کرتے گاڑی شاہ ہاؤس کی طرف بڑھا دی تھی اب تو تمہیں یقین آ گیا ہوگا میری سچائی کا یا اب بھی تمہیں تمہارا وہ دوست سچا لگتا ہے اور میں جھوٹی وہ چائے کا کپ لیے لان میں آیا تھا جب کشمش اس کے پیچھے آ گئی تھی تم ہمیشہ سے جھوٹی تھی ہو اور رہو گی اس نے چائے کا سپ لیتے ہوئے کہا تھا کیا مطلب تم سے کہا تھا میں نے اگر وہ رشتہ بھیجوائے گا تو تم مجھے سچا مان لوگے اس نے چھوٹی سی ناک کو پھلاتے ہوئے کہا اس بھیجوانے میں اور خود بخود آنے میں بہت فرق ہوتا ہے میس کشمش اس نے ایک اور سپ لیا تھا مطلب مطلب یہ کہ اس کے پیرنٹس اس کا رشتہ اس کے کہنے پر نہیں بلکہ خود سے لے کر آئے تھے اور یہ کہ وہ اپنی خالہ کی بیٹی انم کو پسند کرتا ہے جبکہ اس کی ماما کے فیملی ٹرمز ان کے ساتھ کچھ اچھے نہیں اس لیے وہ چاہتی ہیں اس کی شادی جلد ہی ہو جائے کہیں بھی اور وہ مو اٹھا کر ادھر آ گئی اس نے خالی کپ لان میں پڑی ٹیبل پر رکھتے ہوئے کہا بیمو تم سچ میں معصوم ہو یا بننے کی ایکٹنگ کرتے ہو وہ تمہیں بے وکوف بنا گیا اور تم اس کی رام لیلا بڑی دلچسپی کے ساتھ مجھے سنا رہے ہو آخر میں وہ غصے سے بولی تھی بکواس بند کرو اپنی بے وکوف وہ نہیں تم مجھے بناتی ہو اور آج کے بعد میں تمہارے مو سے احمد کے ریلیٹڈ کوئی بات نہ سنو اور نہ ہی اس کے نام تمہارے مو سے ورنہ ایک منٹ لگے گا مجھے تمہاری جان لینے میں وہ غصے سے غراتا ہوا وہاں سے گیا دیکھنا ایک دن تم اسی یقین کی وجہ سے بہت بڑا نقصان اٹھاؤ گے اسی اپنے دوچ سے اس نے اس کے پیچھے افسوس سے کہا تھا پولیس کو حادی معاملہ رفع دفع کرنے کا بول رہا تھا کیونکہ اگر بات منظر عام پر آتی تو سب سے زیادہ شاہ انڈسٹریز کی بدنامی تھی بات کھلتی تو فجر اور مشیقہ بھی نام آنا تھا اور غلطی بھی انہی کی تھی وہ خود کیوں گئی ارحم کے پاس اور پھر سو سوال سو جواب لڑکیوں سے بھی پوچھ کچھ حادی نے اپنا اثر و رسوخ استعمال کرتے بات کو دبا دیا تھا پولیس چلی گئی تھی وہ یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ میڈیا کو بھنک پڑے اس لئے سارے ثبوت مٹا کر واپس پلٹا تھا ارحم وہیں اد مرا پڑا تھا حادی نے آگے بڑھ کر اس کی نبس چک کی تھی جو نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی وہ اسے ٹھوکر مار کر آگے بڑھ گیا تھا صبح کے تین بج رہے تھے جب وہ واپسی کے لئے پلٹا حادی علی اور ازلان کی وجہ سے وہ مشی کو چھوڑ چھاڑ کھڑکی سے کودے تو تھے مگر وہ وہاں سے بھاگے نہیں تھے انہوں نے سارا تماشا ہوتا اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا شو میں ایک قسمت کے اپنے بیٹے کو خون خار ہوتے بھی مگر آگے بڑھ کر اسے نہ اٹھا سکے نہ بچا سکے کیونکہ آگے بڑھ کر اسے بچاتے تو بات ان پر بھی آتی اور وہ ابھی منظر عام پر آنا نہیں چاہتے تھے شاید ان کا دماغ کچھ بڑا پھر سے پلان کر رہا تھا یا پھر ان کی خباست اور کمینگی کی انتہا نہیں ہوئی تھی حادی کے جانے کے بعد انہوں نے ارحم کو ریسکیو کروایا تھا اس کی حالت پر وہ آنسو بہا رہے تھے ہسپتال میں کھڑے رب سے ارتجاہ کر رہے تھے کہ وہ ان کے بیٹے کی زندگی کو بخش دے ڈاکٹر ارحم کیسا ہے اب؟ انہوں نے ڈاکٹر کے نکل دے ہی پوچھا نہیں سر خون بہت زیادہ بیع گیا ہے اب کوئی موجزہ ہی بچا سکتا ہے آپ کے بیٹے کو دعا کریں ہم اپنی طرف سے پوری کوشش کر رہے ہیں ڈاکٹر آفیشل انداز میں کہتا آگے بڑھ گیا تھا ہر ہمیں ایک بار ٹھیک ہو جاؤ تو میں زخم دینے والوں کے سینے میں گولیاں اتار دوں گا یہ وعدہ ہے تم سے میرا اور اس فجر کو تمہارے قدموں میں لاکر بھینکوں گا اور اگر تم نہ بھی بچے تو کسی کوٹھے پر جا کر بٹھا دوں گا مگر ازلان کی ہونے نہیں دوں گا یہ وعدہ ہے تم سے وہ غصے میں ایک ایک لفظ ادا کر رہے تھے کیوں جا رہے ہیں آپ وہ سوفے پر بیٹھا آفیش کے کام میں مصروف تھا اور نیدہ اس کے بیک پیک کرتے ہوئے پھر سے سوال کر رہی تھی بتایا تو ہے آفیس میٹنگز ہیں ایک ہفتے کی تو بات ہے ساتھ چلنے کا کہہ رہا ہوں تو وہ نہیں مان رہی تم اس نے لیپٹاپ پر نظریں گاڑے جواب دیا تھا مجھے نہیں جانا آپ کو پتا میرا گھر کے بغیر دل نہیں لگتا اور آپ بیموں کو بھیج دینا اس نے ریکویسٹ کی تھی اس کی یہاں ضرورت ہے اور میری وہاں تو جس کی جہاں ضرورت ہو اسے وہاں ہونا چاہیے نا انگلیاں لیپٹاپ پر تیزے چلاتے ہوئے اس نے جواب دیا ہاں اور مجھے کس کی ضرورت ہے وہ نہیں پتا آپ کو بس یہی تو کرتے ہیں آپ عادت ڈالی چھوڑ دیا اور کیا آتا ہے وہ بیک بند کرتی سو سو کر رہی تھی ہیدری نے اس کی کینچی کی طرح چلتی زبان اور پھر اس کی آنکھوں میں برے آنسو گرتے دیکھ کر تاثر سے گردن ہلائی تھی یہاں آؤ اس نے وہیں بیٹے بیٹے اسے بلایا تھا نہیں آنا اس نے بھی ٹھینگا دکھایا تھا سوچ لو میں آیا تو پھر جان چھڑوانی تمہیں مشکل ہو جانی ہے اب اس نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹا کر اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا آپ بہت بڑے بلیک میلر ہیں اس نے آنسو آتھ سے رگڑتے ہوئے کہا آ رہی ہو یا نہیں وہ ہنوز اس کو دیکھتے پوچھ رہا تھا اور وہ قدم بڑھاتی اس کے پاس آئی تھی اور اس نے بازو سے پکڑ کر اس کو کھینچ کر گود میں بٹھایا تھا کیا کر رہے ہیں آپ اس کی پھر سے سٹی گل ہونے لگی تھی فیلحال تو کچھ نہیں دو منٹ سکون سے یہاں بیٹھی رہو پھر بتاتا ہوں وہ کی بورڈ پر انگلیاں چلاتے مصروف انداز میں کہہ رہا تھا اور وہ اس کی سانسوں کی چوبن اپنے کاندے پر محسوس کرتی پھر سے پزل ہو رہی تھی ہاں تو اب بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم چھوڑنا سم تنگ اس نے لیپ ٹاپ سائٹ پر کرتے سوفے پر لیٹتے اسے اپنے اوپر جھکاتے ہوئے کہا کیا کر رہے ہیں آپ رومانس اپنی بیوی سے اس نے اس کی پلکوں پر لب رکھتے ہوئے کہا کہ کوئی آ جائے گا روم ڈور اوپن ہے اس نے اسے پیچھے ہٹاتے کہا نہیں آئے گا اس نے اس کے لبوں پر جھکتے کہا اور خود میں اس کو الجھانے لگا میسز یہ بات بھول جاؤ کہ تمہیں چھوڑنا کا اب میں تصور بھی کر سکتا ہوں وہ اسے باہوں میں اٹھاتے بیٹ پر لائے تھا شاید سوفے پر کمفرٹیبل فیل نہیں کر رہا تھا پھر جا کر روم لاکھ کیا تھا آپ کی فلائٹ ہے اس نے اسے خود میں گم ہوتا دیکھ کر کمزور سی دلیل دی تھی تین گھنٹے بعد ہے اب چھپ کر جاؤ پیرے ایک ہفتے کی دوری ہے اس نے خمار آلود لہجے میں کہتے اس کی بیوٹی بون پر لب رکھے تھے وہ ان دونوں کو گھر لے آئے تھے انا بھی ڈرائنگ روم میں بے سبری سے چکر کاٹ رہی تھی ندہ بیگم بھی وہاں موجود تھی اور دعا بھی پہلے ازلان فجر کو باہوں میں اٹھائے اس کے روم کی طرف بڑا تھا اور پھر علی مشی کو اٹھائے اس کے روم کی طرف بڑا تھا انا بھی نے دونوں کی حالت دیکھ کر دل پر ہاتھ رکھا تھا کسی انہونی کے خوف نے ان کے قدموں سے جان نکالی تھی وہ سوفے پر ڈھائے گئی تھی انا بھی ڈاکٹر کو کال کرے دعا مشی کو چینج کروا اور ماما آپ فجر کو ازلان نے حکم دیا تھا انا بھی کیا ہوا ندہ بیگم نے ان کو سوفے پر گرتے دیکھا تو آگے بڑھ کر تھامتے ہوئے کہا ازلان یہ دونوں پلیز مجھے کچھ برا نہیں انا بھی ایسا کچھ نہیں ہے دونوں محفوظ ہیں بس شکر کرے خدا کا ہم وقت پر بہنچ گئے ازلان نے انہیں تسلی دیتے ہوئے کہا علی ڈاکٹر کو کال کرو یار ماما آپ فجر کو چینج کروائیں اس نے بڑی حمد کی تھی مضبوط بننے کی جبکہ وہ خود بھی ٹوٹا ہوا تھا کر دی ہے ڈاکٹر کو کال آتی ہوگی علی نے بتایا ماما ماما فجر کی آواز پر وہ دونوں بھی نیدہ بیگم کے پیچھے بھاگے تھے ماما یہ ہاتھ نہیں لگانے دے رہی ہے رو رہی ہے پہنک کر رہی ہے چیخ رہی ہے مشی سکڑی سمٹی بیٹ کے کونے سے چھپکی تھی ارحم حمدانی ازلان نے دیوار پر شدت سے مکہ مارا تھا ماما آپ پلیز میرے ساتھ ہلپ کروائیں فجر کو چینج اسوا خالہ کروا دیں گی دعا نے کہا تھا نہیں ماما پہلے آپ مشی کو چینج کروا دیں پھر فجر کو اس کو گھوارہ ہی کب تھا کہ کوئی ملازمہ یا غادمہ اس کی متائے حیات کو دیکھے ڈاکٹر آ گئی تھی اس نے تفصیلی چیک اپ کے بعد میڈیسن لکھ دی تھی فیملی ڈاکٹر تھی اس لیے مسئلہ نہیں ہوا زیادہ مشی خوف کی وجہ سے زیادہ پینک کر رہی تھی جبکہ فجر وہ تو کسی گہرے صدمے کی وجہ سے نڈھال تھی ڈاکٹر نے بتایا تھا کہ انہیں تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا مگر یہ دونوں جتنا سوئیں گی اتنا ان کے حق میں بہتر ہے اور اگر وہ جا گی اور سوچیں گی تو پینک اٹیک بھی آ سکتا ہے دونوں کو علی ڈاکٹر کو باہر چھوڑنے آیا تو حادی کو آتے دیکھا سب کلیر ہو گیا علی نے پوچھا ہاں اس نے جواب دیا وہ مر گیا اب علی اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھ رہا تھا پتہ نہیں وہیں چھوڑ آیا میں اب تک مر گیا ہوگا وہ بھی اس کے ساتھ چلتے ڈرائنگ روم میں آیا تھا وہ دونوں کیسی ہیں اس نے پوچھا ڈاکٹر چیک اپ کر گئی ہے کہہ رہے یہ تھوڑی دیر تک ہوش آ جائے گا علی نے بتایا اسی ٹھیک ہے اس نے اگلا سوال کیا وہ کیسے ٹھیک ہو سکتا ہے یار اس نے درد سے کہا ٹھیک تو تم بھی مجھے نہیں لگ رہے حادی نے گہری نظروں سے اسے دیکھتے کہا ہم علی نے اپنے قدموں پر نظر گارتے ہوئے کہا وہ ٹھیک ہو جائے گی علی اس نے اس کے چہرے کو دیکھتے ہوئے تسلی دی مجھ سے اس کی تکلیف نہیں برداشت ہو رہی اس نے نم آنکھیں بند کی تھی مجھے کسی نے مبارک بات نہیں دی میرا دوسرا یار بھی اب دماغ سے پیدل ہو چکا ہے اس نے ہلکا سا مسکراتے ہوئے کہا میرا دل بند ہوتا ہے حادی جب وہ کہتی don't do dirty with me علی کی آنکھوں سے دو موتی ٹوٹ کر گرے تھے حادی نے بے ساختہ اسے گلے لگایا تھا مسلسل اس کی کال اگنور کرنے کے باوجود بھی وہ اسے کالز کر رہا تھا اور اسے مجبوراں کال ریسیف کرنی پڑی پھوٹو کیا تکلیف ہے اب اس نے غصے سے پنکارتے ہوئے کہا تھا تم نے کہا تھا رشتہ بجوانا میں نے بجوانا دیا اب بولو کیا پلان ہے اس نے کمینی ہنستی ہنستے کا رشتہ قبول ہوا یوں نہیں جیسا تمہارا مو تھا ویسے ہی بڑی ماما نے تمہارے مو پر جوتی ماری ہے اب تک تو تمہیں سمجھ آ جانا چاہیے تھا مگر تم میری توقعات سے بھی زیادہ ڈھیٹ واقع ہوئے ہو اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا تھا چلو کسی جگہ تو تمہاری توقعات پر پورا اترا خیر میرا پلان تو تمہارے ساتھ گولڈن نائٹ منانے کا ہے جس پر بہت جلدی عمل کروں گا اس نے اگلا لائحہ عمل بتایا یو چیپ انسان شٹ یو شٹ اپ ایک بات کہاں کھول کر سن لو اگر تم میری نہ ہوئی تو بیموں کے قابل بھی نہیں چھوڑوں گا تمہیں یہ احمد کا وعدہ ہے تم سے کہتے اس نے کال کاٹ دی تھی گھٹیا انسان کشمش نے موبائل بیڈ پر پٹھا مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے انہا بی وہ ان کے کمرے میں موجود تھا ازلان میں تم سے بہت شرمندہ ہوں ایم سوری میں تمہاری امانت کی حفاظت نہیں کر سکی مجھے معاف کر دو وہ روتے ہوئے کہہ رہی تھی نہیں انہا بی ایسے مت کہیں پلیز جب انسان اپنوں کو چھوڑ کر غیروں پر بھروسہ کرتا ہے تو اس کا انجام ایسا ہی ہوتا ہے یا اس سے بھی بھتر اس نے ان کو کاندوں سے پکڑ کر بٹھاتے ہوئے کہا شان مت ہو سب ٹھیک ہو جائے گا انہوں نے اس کے ہاتھ چومتے ہوئے کہا تھا نہیں انہا بی اب کچھ کبھی ٹھیک نہیں ہوگا میں ان لوگوں میں شامل ہو گیا ہوں جن کو ہمیشہ رسوائیاں ہی ملتی ہیں اور رسوائیاں ہی ان کا مقدر بنتی ہیں میری حمد ختم ہو گئی ہے میرا اس طرح ختم شد اس کی بے بسی اس کی شکستگی اس کے لفظوں سے آیا تھی آپ کو پتا ہے انہا بی اس انسان کو بھی اتنی تکلیف نہیں ہوتی ہوگی جسے رسیوں سے باندھ کر پیٹ پر کوڑے مارے جاتے ہیں جتنی تکلیف محبت کے باندھے گئے کوڑوں میں ہے انہا بی اس کا رونا مجھے تکلیف دیتا ہے اس کی تکلیف میری جان نکالتی ہے اس کے آنسو میرا خون نچوڑتے ہیں تو اس کو ان پانچ سالوں میں مجھ سے کبھی ویسی محبت کیوں نہیں ہوئی جیسی مجھے اس سے ہے اس نے ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا اسی انہا بی کی جان مت تھکاؤ خود کو انہا بی یہ تکاوٹ عمر بھر کے لیے میرے مقدر میں لکھ دی گئی ہے سود سمیت میرے موہ پر ماری گئی ہے اسی میری جان نہیں انہا بی آج مجھے سنیں گی اس نے ان کی بات کاٹی تھی آپ کو پتا ہے جب کاتب تقدیر نے اسے میرے نصیب میں لکھا تھا میں نے خود کو دنیا کا خوش قسمت ترین شخص ٹھہرایا تھا رب سے اس عظیم تحفے کی شگر گزاری کرتے میری زبان نہیں تکتی تھی میں رب سے کہتا تھا میری مالک میرا اور اس کا ساتھ ہمیشہ رکھنا حضل سے حبت تک انہا بی جن سے محبت ہوتی ہے نا ان کا ساتھ دونوں جہانوں میں ملے تب بھی تھوڑا ہی لگتا ہے اور یہی وجہ تھی کہ اس کا باپ اور ماں میرے باپ کے قاتل ہونے کے باوجود بھی میں اس سے نفرت نہیں کر پایا میں نے جب بھی چاہا اس کو خود سے الگ کرنا اس سے نفرت کرنا محبت کے ار جذبے پر حاوی ہوئی مگر میں اب اس سب کو ختم کرنا چاہتا ہوں میں اس سب کا خاتمہ چاہتا ہوں میں فرار چاہتا ہوں انہا بی میں نے بہت سوچ سمجھ کر یہ فیصلہ کیا ہے میں ساری زندگی بے تباری کے سارے نہیں گزار سکتا اور پھر ضروری نہیں ہے کہ محبت کرنے والے ایک ہی ہوں میں اس سے دور رہ کر بھی ہمیشہ اس سے محبت نہیں بھاؤں گا اس کی محبت میری زندگی کا قیمتی حساسہ ہے اس نے شکستہ لہجے میں کہا تھا ایزی ایک بار پھر انہا بی پلیز میں ازدجا کرتا ہوں آپ سے اس نے ہاتھ جوڑے تھے ٹھیک ہے ایزی میری جان میں تمہیں اور تکلیف سے نہیں گزاروں گی اپنے کسی بھی وعدے سے نہیں باندوں گی دوہری عزید نہیں دوں گی تم نے جو سیلیا کافی ہے اسے سزا ملنی چاہیے وہ اپنے کمرے میں ہے تم اسے بھی ابھی اس رشتے سے آزاد کر سکتے ہو انہوں نے بھی دل پر پتھر رکھ کر اس کے حق میں فیصلہ سنایا تھا آپ ناراض تو نہیں ہیں نا مجھ سے میں آپ کے باگ کو کچھلنے لگا ہوں اس نے ان کی گود میں سے سر اٹھا کر کہا نہیں میری جان انہا بی کبھی بھی ناراض نہیں ہو سکتی تم سے انہوں نے اس کی پیشانی چومی تھی وہ اٹھا تھا لڑ کھڑاتے قدم اٹھاتا باہر کی طرف بڑا تھا آج اس کی چال میں برسوں کی تکاوٹ تھی انہا بی کا ایک لمحے میں دل چاہا کہ اسے روک لیں مگر اگلے ہی لمحے انہوں نے خود پر قابو پایا انہیں لگ رہا تھا ان کے جسم سے جان نکل رہی ہے وہ گر گئی تھی شکستگی لاچارگی بے بسی اگر کسی کو ان کے مطلب نہیں آتے تھے تو وہ ان کی حالت دے کر سمجھ جاتا کہ یہ سب کن بلاؤں کے نام ہیں وہ اس کے کمرے میں آیا تھا وہ رخ موڑے لیٹی ہوئی تھی اس نے کمرے میں آ کر ایک لمبا سانس ہوا کے سپورت کیا تھا میں جانتا ہوں کہ تم جاگ رہی ہو اس نے اسے رخ موڑے لیٹے دیکھا تو کہا میں آج ہی تو جاگی ہوں اس نے کسی گہری سوچ میں ڈوبے جواب دیا میں تم سے جڑے ہر رشتے سے دست برداری اختیار کرنے آیا ہوں اس نے بڑے ضبط سے الفاظ ادا کیے تھے حضلان کی طرف اس کی کمر تھی وہ بیٹ پر دوسری طرف موں کی یہ لیٹی تھی حضلان کو اس کا چہرہ نظر نہیں آ رہا تھا اچھا ہی تھا اگر وہ اس کا چہرہ دیکھ لیتا تو شاید وہ کہہ پانے کی کبھی حمد ہی نہ کر پاتا جو کہنے آیا تھا اس کا چہرہ اس کو اس کے ساتھ قائم کی گئی ہر دوری سے بھٹکاتا تھا میں بھی تمہیں دی گئی ہر تکلیف سے اب تمہیں دست بردار کرنا چاہتی ہوں مگر تمہارے اور میرے طریقے میں بہت فرق ہے اب اس کی سانسیں ڈوب رہی تھی وہ لڑکڑاتے لفظ ادا کر رہی تھی مگر اسی مجھے طلاق مت دینا میں فجر ازلان حیدر شاہ بن کر ہی اس دنیا سے رخصت ہونا چاہتی ہوں اور یہ یاد رکھنا فجر ازلان حیدر شاہ کی پہلی اور آخری محبت تم تھے ہو اور رہو گے تمہارے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی ہو سکے تو مجھے ماف وہ لڑکڑاتے لفظوں اور اپنی ڈوبتی سانسوں سے بس اتنا ہی کہہ سکی تھی اس کے آخری الفاظ سن کر ازلان کے دل کو کچھ ہوا تھا اور وہ اس کی طرف دیوانہ وار دوڑا تھا فجر وہ اس نے اس کا رخ اپنی طرف کیا تھا وہ اپنی نس کاٹ چکی تھی خون بے کر بیٹ کی چادر کو بھگو چکا تھا مونسٹر آخری بار اس نے مسکرا کر اس کے بازوں میں بس اتنا کہا تھا اور اس کی نم پل کے بند ہو گئی تھی فجر اس نے پوری شدت سے چلاتے ہوئے اسے خود میں بھینچا تھا اس کے پکارنے میں اتنی شدت تھی کہ انعبی کا دل دہلا تھا اس کی چیخ سن کر فجر کے کمرے کی طرف لپکی تھی وہ اسے بازوں میں اٹھاتے باہر کی طرف بھاگا تھا دعا اور ندہ بیگم بھی اس کی پکار پر دوڑتی ہوئی آئی تھی کسی طفان کی تیزی کی طرح اسے گاڑی میں ڈالے تیز سپیڈ میں کاری دوڑاتے وہ حسبتال پہنچاتا وہ بے ہوش تھی نبز بھی نہ ہونے کے برابر چل رہی تھی وہ اسے باہروں میں اٹھائے امرجنسی وارڈ کی طرف بڑھا تھا اور سب ڈاکٹرز اس کے اردگرد جمع ہوئے تھے وہ اسے گرتے آنسوں سے دیکھ رہا تھا جیسے رکھے یار عزلوں سے آنکھوں کو بخشے جانے والا نور ٹھہرا ہو آپ پلیز پیشنٹ کا ہاتھ چھوڑ دیں اور باہر ویٹ کریں ہمیں ٹریٹمنٹ کرنے دیں ڈاکٹر نے اس کا آدھ فجر کے ہاتھ سے چھوڑوانا چاہا تھا دونوں نے ہاتھ ایک دوسرے کی انگلیوں میں انگلیاں پھنسا کر جکڑا ہوا تھا پلیز سر وی نیڈ ٹو ڈو ٹریٹمنٹ وی دھر ڈاکٹر نے دوبارہ منت کی تھی اس نے ہاتھ چھوڑ دیا تھا وہ اسے باہر بھیج چکے تھے وہ پاگلوں کی طرح رہ داری میں کھڑا تھا آتے جاتے لوگ اسے ٹکرا رہے تھے اور وہ ہوش و آواز سے بیگانا پتہ نہیں کس دنیا میں تھا دیوانے سے دیوانگی بننے تک کا سفر محبت سے عشقی منزل حاصل سے لاحاصل کا دشت اور سہرہ میں بٹکا پیاسا مسافر جن مراحل سے گزرتا ہے ان کا اندازہ عام انسان کی فہم و فراست سے بہت الگ ہے پاگل ہو کیا جو راستے میں کھڑے ہو ایک پاس سے گزرتے آدمی نے اسے دھکا مارتے سائٹ پر ہونے کا کہا تھا وہ کیا کہتا پاگل نہیں ہے پاگل کر دیا گیا ہے اور اگر اس کی مطائح حیات کو کچھ ہوا تو اس کا ہوش میں رہنا ممکن نہیں اس کی تمام حسیات دم توڑ چائیں گے اور وہ بس روح کا بوجھ اٹھانے کے قابل بھی نہیں رہے گا اس ایک ڈر سے خواب دیکھتا نہیں میں جو بھی دیکھتا ہوں بھولتا نہیں کسی منڈیر پر کوئی دھیا جلا پھر اس کے بعد کیا ہوا پتا نہیں ابھی سے ہاتھ کانپنے لگے میرے ابھی تو میں نے وہ بدن چھوا نہیں میں آ رہا تھا راستے میں پھول تھے میں جا رہا ہوں کوئی روکتا نہیں تیری طرف چلے تو عمر کٹ گئی یہ اور بات راستہ کٹا نہیں میں را سے بھٹک گیا تو کیا ہوا چراغ میرے ہاتھ میں تو تھا نہیں میں ان دنوں ہوں خود سے اتنا بے خبر میں مر چکا ہوں اور مجھے پتا نہیں اس اسدہے کی آنکھ پوچھتی رہی کسی کو خوف آ رہا ہے یا نہیں یہ عشق بھی عجیب کہ ایک شخص سے مجھے لگا کہ ہو گیا ہوا نہیں خدا کرے وہ پیڑ خیریت سے ہو کئی دنوں سے اس کا رابطہ نہیں وہ دور جا رہی تھی تو اسے لگ رہا تھا وہ تو خود سے دور جا رہا ہے وہ تو خود کا تھا ہی نہیں اسے اب معلوم ہوا تھا وہ جو اب تک سانسے لے رہا تھا وہ اسے اس کے صدقے ہی تو ملی تھی کچھ لوگ ہماری روح میں اس قدر تحلیل ہو چکے ہوتے ہیں کہ ان کی چند سانسے ان سے ہوتی ہوئی ہم تک پہنچتی ہیں اور ہماری زندگی کو چلاتی ہیں اس کی سانسے انہیل کرنا اس کا فیورٹ کام کیوں تھا اس کا مطلب وہ آج سمجھا تھا ہوتے ہیں کچھ لوگ جن سے زندگی میں رنگ ہنسی اور خوشی محسوس ہوتی ہے جو ذات کی تکمیل ہوتے ہیں کاش آج کی رات ہماری زندگیوں میں کبھی آئی ہی نہ ہوتی علی نے تکیہ پر سر رکھتے ہوئے کہا تھا کاش ہماری زندگیوں میں کوئی ارحم حمدانی نہ ہوتا حادی نے بھی اس سے کچھ فاصلے پر تکیہ پر سر رکھتے لیٹتے ہوئے کہا تھا میں اس کے زخم کیسے بھروں گا کیسے اس کی روح کو کسی انہوں نے خوف سے نکال پاؤں گا میں ڈر گیا ہوں اسے لے کر مجھے نہیں پتا تھا محبت اتنی جان لیوہ ہوتی ہے پہلی نظر میں گرا کر زیر کر دیتی ہے علی نے چھت کو گھورتے ہوئے کہا تھا مرجائی سی شاک پہ دل کی پھول کھلتے ہیں کیوں باتیں گلوں کی ذکر مہک کا اچھا لگتا ہے کیوں ان رنگوں سے تو نے ملایا جن سے کبھی میں مل نہ پایا دل کرتا ہے تیرا شکریہ پھر سے بہاریں تولہ دے دل کا سونا بنجر مہکا دے سوکھی پڑی دل کی اس زمین کو بھیگا دے تمہیں کب اس سے محبت ہوئی حادی نے بھی چھت کو گھورتے ہوئے پوچھا کل جب وہ مجھے خونخار نظروں سے گھور رہی تھی بس اس نظر کے بعد وہ دھڑکنوں میں قید کر دی گئی ہے کہ اب اس کی محبت کسی پھڑ پڑاتی چڑیا کی طرح نسوں میں پھڑ پڑا رہی ہے وہ ہنوز چھت کو گھور رہا تھا میں نے سوچا تھا تمہاری سیٹنگ کراؤں گا تمہارا جینہ آرام کروں گا مگر تم تو چھپے رستم نکلی اور تمہاری محبت وہ دو سو اسی کی سپیٹ سے نکلی اس نے مسکراتے ہوئے اس کا دھیان بھٹکانا چاہا تھا رات چونکہ بہت ہو گئی تھی تو انہ بھی اور ندہ بیگم نے انہیں یہی روک لیا تھا اور کچھ اجلان کی ٹوٹی بکری حالت کے باعث وہ رک گئے تھے وہ گیسٹ روم میں ابھی لیٹے ہی تھے کہ انہیں اجلان کی آواز نے کھینچا تھا اپنی طرف وہ سب اس کے پیچھے ہی گھر سے نکلے تھے انہ بھی ندہ بیگم حادی علی بس دعا گھر تھی مشی کے پاس اجلان علی نے اس تک پہنچتے اسے کندوں سے پکڑ کر راستے سے ہٹایا تھا اس کی شر فجر کی بازو سے ٹپکتے خون سے لت پت ہوئی تھی جگہ جگہ خون کے دبے تھے اور وہ پتہ نہیں کس دنیا میں تھا ہوش و خیرت سے بیگانا اسی ہوش کر یار حمد کر حادی نے بھی اس کے کندے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا تھا ایک صدمے سے نکلا نہیں تھا کہ دوسرا دے گئی تھی اسے جانے ان جانے میں وہ اسے پھر تکلیف پہنچا گئی تھی ایک بار پھر سے اس کی دنیا اُلٹ دی تھی اس نے آپ میں سے کس کا بلڈ اور نیگٹیف ہے نرس نے آ کر پوچھا تھا آپ پلیس بلڈ کا ارینج کریں اس وقت بلڈ کی اشد ضرورت ہے پیشنٹ کا خون بہت بہ گیا ہے فجر کیسی ہے انہ بی نے پوچھا تھا بہت کریٹیکل سیچویشن ہے آپ کے پیشنٹ کی کسی موجزے کی دعا کریں نرس نے انہ بی کو دیکھ کر کہا تھا اور وہ تو پہلے ہی بے جان ہوئی پڑی تھی یہ سن کر اور نڈھال ہو گئی تھی ازلان نے بے یقینی سے نرس کی طرف دیکھا تھا اسے ٹھیک ہونا ہوگا نہیں تو اس تستیش کو کابو نہیں کر پائے گا کوئی اس نے اٹھتے ہوئے کہا تھا جتنا بلڈ چاہیے لے لیں مگر وہ ٹھیک ہونی چاہیے بلکل ٹھیک اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں کہا تھا اس ٹائم وہ سب کو پاگل ہی لگ رہا تھا جو دیکھ کہیں رہا تھا اور بول کچھ رہا تھا ندہ بیگم کا اپنے بیٹے کی آلت دیکھ کر دل کٹ رہا تھا اس نے اور علی نے دو دو بوتلے دی تھی خون کی ان دونوں کے بس میں اگر ہوتا تو اپنے خون کا آخری کترہ دے کر بھی اسے بچاتے وہ اسبتال سے باہر آ گیا تھا اندر اس کا دم گھٹ رہا تھا وہ اسبتال کے لون میں آ کر بیٹھا تھا اسے کلی آوا میں بھی سانس بند ہوتی محسوس ہو رہی تھی اس نے سختی سے آنکھیں بند کی تھی خود سے جنگ لڑنا بند کر دو اس کے پاس کسی نے سرگوشی کی تھی کیسے کر دوں بند وہ پھر سے تکلیف میں ہے اس نے آنکھیں بند گئے زیرے لپکا تھا وہ کیوں ہر بار تکلیف میں ہے کبھی یہ سوچنے کی کوشش کی اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی وہ مجھ سے دور جانا چاہتی ہے ہر بار اس لیے تکلیف میں آتی ہے اسے کبھی یہ احساس نہیں ہوا کہ وہ مجھ سے چاہ کر بھی دور نہیں جا پائے گا جب تک میں زندہ ہوں تب تک تو نہیں اس نے کہتے لمبی سانس ہوا کے سپورت گی تھی آنکھیں ابھی بھی بند تھی شاید وہ اس کے بغیر دنیا کے رنگ نہیں دیکھنا چاہتا تھا اتنی محبت کرتے ہو اس سے اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی تھی محبت نہیں ہے وہ عشق ہے میرا متاہ ہے میری دھڑکن ہے سانسیں ہیں روح ہے اور میری زندگی موت ہے اس نے بند آنکھوں سے کہا تھا تو پھر صدقہ دو اپنی محبت کا اسے پھر سے سرگوشی سنائی دی تھی کیسا صدقہ وہ ٹرانس کی کیفیت میں جواب دے رہا تھا خود سپردگی کا صدقہ پھر سے سرگوشی ہوئی خود سپردگی وہ زیرے لب دہر آیا تھا ہاں خود سپردگی تم نے سنا نہیں اے ابن آدم ایک تیری چاہت ہے ایک میری چاہت ہے ہوگا وہی جو میری چاہت ہے پس اگر تُو نے حوالے کر دیے میرے اس کو جو تیری چاہت ہے تو میں عطا کروں گا تجھ کو وہ جو تیری چاہت ہے اور اگر کی تُو نے نافرمانی اس کی جو میری چاہت ہے تو میں تھکا دوں گا تجھ کو اس میں جو تیری چاہت ہے ہوگا پھر وہی جو میری چاہت ہے تو بس پھر سومدو اس کی سپردگی رب کی عدالت میں وہ جتنا لڑوگے اتنا تھکوگے اور جب لڑ لڑ کر تھک جاؤگے تب بھی ہاتھ خالی رہ جائیں گے اس کی چاہت کو اپنی چاہت بنا لو ہر تکلیف سے آزاد ہو جاؤگے فرنواز دے گا تمہیں بے شک وہ عطائن کرنے والا ہے اور اگر یہ جنگ بند نہ کی تم نے تو گما دوگے اسے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نہیں آخری لفظوں کی سرگوشی پر اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولی تھی اس کے پاس کوئی نہیں تھا دور دور تک کوئی نہیں تھا وہ نیم اندھیرے میں اکیلا بیٹھا تھا تو پھر یہ سرگوشی کرنے والا کون تھا شاید اس کا اپنا ضمیر یا پھر کوئی ہوا میں تحلیل وجود یہ رب کے بھید ہیں وہ جانتا ہے کب کیسے کسے کس طرح چلانا ہے نوازنا ہے اور کچھ چیزیں تو عطائی ہوتی ہیں بندے اور رب کے درمیان کا کنیکشن کوئی سمجھ ہی کب پایا ہے پوری طرح رب وہ بس اس لفظ پر اٹک گیا تھا اسے یاد نہیں اس نے لاس ٹائم نماز کب بڑی تھی شاید کبھی عید کی نماز پڑی ہو رب اس نے پھر سے زیرے لب دہ رہا تھا اللہ اکبر اللہ اکبر دور کہیں سے فجر کی ازان کی آواز آئی تھی وہ اپنی پوری احمد مجتمع کرتا اٹھا تھا اب اسے ایک وہی تو تھا جس کے آگے جھک کر وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ سکتا تھا جہاں انسان کی بیبسی کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے اس کی رحمتیں اور عطائیں شروع ہوتی ہیں جن کی کوئی حد نہیں حسبتال کی مسجد میں اس نے وضو کر کے بھیگی آنکھوں سے نماز پڑی تھی اور پھر دعا کے لئے ہاتھ اٹھائے تھے مجھے نہیں یاد میں آخری بار کب آپ کی بارگاہ میں جھکا تھا مجھے یہ بھی نہیں یاد کہ میں نے کبھی آپ کی خوشنودی اور رضا کے لئے کوئی ایک اچھا عمل بھی کیا ہو مگر میں اتنا جانتا ہوں میں نے کبھی جانے انجانے میں بھی کسی کا دل نہیں دکھایا آپ کو آپ کے محبوب کا واسطہ ہے مجھ بے ضرر انسان پر اپنی رحمت کر دیں اس کی سانسیں لٹا دیں اسے لٹا دیں مجھ میں اس کے بغیر ایک قدم بھی چلنے کی حمد نہیں ہے آپ جانتے ہیں میری سانسیں اس کی سانسوں سے بندی ہیں میں نے اس کو آپ کے سپرز کیا اے دو جہانوں کے مالک مجھ پر رحم کریں میری شریک حیات کو میری متعاق و زندگی بخش دیں ازلان حیدر شاہ کی جولی میں فجر ازلان حیدر شاہ کی سانسیں ڈال دیں آپ کو سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ ان کے صدقے مجھے میری زندگی کی خوشی لٹا دیں وہ ہچکیوں سے رو رہا تھا میں بہت بے بس ہوں مالک ایک ایسے انسان کے حوالے سے بے بس ہوں جو نسوں میں جنون بن کر دورتا ہے مجھے میرا جنون بخش دیں مرد روتا نہیں ہے مگر محبت کا ڈسا مرد ہمیشہ اپنی متعہ جہاں کی تکلیف پر روتا ہی ملے گا ہر کسی کے دکھ پر سبر نہیں آتا اور اس دنیا میں فجر وہ واحد ہستی تھی جس کی تکلیف پر کبھی بھی ازلان کو سبر نہیں آیا تھا روتے روتے وہ سجدے میں گر گیا تھا اور آنکھیں بند کی یہ بے آواز آنسوں سے رو رہا تھا میں جا رہی ہوں ازلان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس نے بند آنکھوں سے اپنے ہاتھ سے اس کا ہاتھ چھوٹتا دیکھا تھا اور اس کی آواز سنی تھی اس کے دل کو کچھ ہوا تھا وہ آئی سی یو کی طرف بھاگا تھا آئی سی یو کے دروازے پر کھڑا وہ اسے بند آنکھوں سے بیٹ پر لیٹے دیکھ رہا تھا اسی دوران ڈاکٹر نکلا تھا باہر ڈاکٹر کے نکرتے ہی وہ ان کی طرف لپکا تھا کیسی ہے فجر وہ اپنے لفظوں کی لڑکھڑا ہٹ کو ہوا میں تحلیل کرتا بولا تھا I'm sorry young man ہم نے بہت کوشش کی مگر شاید پیشنٹ سروائیو کرنا نہیں چاہتی تھی ڈاکٹر اس کا کندہ تپ تپا کر بتا رہا تھا کہیں گرد راہ میں بھی نہ ملا سراغ ان کا جنہیں منزلوں سے پہلے سر راہ نید آ گئی وہ اس کے لفظ سن کر زمین بوس ہوا تھا ہادی اور علی نے آگے بڑھ کر اسے تھاما تھا سر پیشنٹ کو سانس آ رہی ہے She's going to come back اس سے پہلے کہ ڈاکٹر جاتا نرس نے بتایا تھا اور ڈاکٹر تیزی سے دوبارہ بھاگا تھا سب نرس کی بات سن کر ہی سن ہو گئے تھے اور ازلہان دوبارہ سے ICO کے دروازے کے پار دیکھنے لگا تھا جہاں اس کی زندگی واپس لوٹ رہی تھی اس کی ریاضت رائے گا نہیں گئی تھی اس کی مناجات رائے گا نہیں گئی تھی کونوں مکہ کے مالک نے اس کی جولے میں اس کی سانسیں ڈال دی تھی موجزے ہوتے نہیں ہیں مگر ہو گیا تھا محبت میں لگن ہو تو جاودانی ملتی ہے ہرش کے نصیب میں دشت نہیں ہوتا اور کبھی کبھی ڈوبتے کو تنکے کا سہارہ ضرور ملتا ہے اور ازلان حیدر شاہ کو اس کی کسی نیکی کے عوض اس کا قیمتی تحفہ اتا کر دیا گیا تھا سنو لوگو ایک سونے کے تال کی تشتری تھی اس پر فجر ازلان حیدر شاہ کی سانسے رکھ کر لال رومال سے ڈھام کر ازلان حیدر شاہ کو عطا کی گئی تھی اور ازلان حیدر شاہ صدقے واری گیا تھا رب کے دیئے گئے اس عظیم تحفے پر خاص انائتیں سچے جذبوں کے عوض ملتی جو بغیر کسی لالچ کے کیے گئے ہوں میں نے اپنی لائف کیریئر میں یہ پہلی بار دیکھایا کہ کسی پیشن کی سانسے ڈوب کر ابری ہوں وہ بھی تب جب ہمیں ان کی ڈیتھ کا یقین ہو گیا تھا یہ کسی موجزے کی مرہون منت ہی ہوا ہے کسی بہت اپنے کی خاص ریاستوں کے عوض ڈاکٹر نے ایلی اور آدھی کو بتایا تھا آپ کی پیشنٹ اب خدرے سے بھار ہیں ایک گھنٹے تک شاید ان کو ہوش بھی آ جائے اس نے مزید بتایا تھا اور ان دونوں نے خوشی سے ایک دوسرے کو دیکھا تھا ویسے ان کی حالت دیکھ کر میں خود ایک بار ٹھٹک گیا تھا ڈاکٹر نے فجر کی قسمت پر رش کیا تھا کیا کہا ہے ڈاکٹر نے انا بھی وہ اب بالکل ٹھیک ہے ایک گھنٹے تک ہوش آ جائے گا شکر ہے رب کا وہ دونوں اب انا بھی کو تسلی دے رہے تھے اسی کہاں ہے ندہ بیگم نے پوچھا تھا شاید سجدہ شکر کرنے علی نے کہا تھا کیونکہ وہ جب حسبتال کی لون میں بیٹھا تھا تب بھی وہ اسے دور سے دیکھ رہا تھا اور جب وہ مسجد گیا تھا تب بھی وہ اس کے آس پاس ہی تھا اس نے ایک لمحے کے لیے بھی اسے اکیلا نہیں چھوڑا تھا ہادی تم بیٹا ایسا کرو ایک بار گھر سے ہوا مجھے مشی اور دعا کی فکر لگی ہوئی ہے جی آنٹی ہادی نے کہتے ہوئے شاہ اس جانے کے لیے قدم باہر کی طرف بڑھائے تھے میرے مالک تیرا جتنا شکر کرو کم ہے تو انہیں مجھ گناہگار کے اٹھے ہاتھوں کی لاج رکھ لیے وہ بہتے آنسوں سے شکر ادا کر رہا تھا فجر کی زندگی واپس ملنے کا سجدہ شکر اور پھر دعا میں بھی شکر اس کو نواز دیا گیا تھا پیشنٹ کو ہوش آ گیا ہے آپ ان سے مل لیں مگر ون بائی ون وہ آئی سی ایو کی طرف قدم بڑھا رہا تھا کہ اس کے کانوں میں آواز آئی تھی اسی جاؤ مل لو انہ بھی کی نظر اس پر پڑی تو انہوں نے کہا آپ سب ملنے جا کر میں بعد میں مل لوں گا علی انہ بھی کو لے کر جاؤ ازلان نے علی سے کہا تھا وہ انہ بھی کا آتھ ہامے آئی سی ایو کی طرف بڑھا تھا اس نے کسی کی موجودگی محسوس کرتے اپنی بند آنکھیں کھولی تھی انہ بھی کے آنسوں ٹوٹ کر گرے تھے انہوں نے جھک کر اس کی پیشانی چومی تھی اس نے قرب سے آنکھیں بند کی تھی کہ اس نے اس بوڑی جان کو کتنی تکلیف دی ہے کہ اس آزمائی سے گزارا ہے ان کو وہ پھر سب کو جانے انجانے میں ہرٹ کر گئی ہے وہ ان سے نظریں ملا نہیں پا رہی تھی علی نے اس کے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا تھا پھر ندا بیغم آئی تھی انہوں نے بھی بغیر کچھ بولے اس کے ماتے کو چوما تھا سب مل لیے تھے مگر فجر کی آنکھیں جس کو ڈھونڈ رہی تھی وہ نہیں آیا تھا اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے حادی شاہ ہاؤس پہنچ چکا تھا پورا شاہ ہاؤس تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا وہ سیڑھیاں چڑھتا مشی کے روم کی طرف بڑھا تھا دروازہ کھلا تھا وہ سو رہی تھی اسے تسلی ہوئی تھی مگر دعا اسے وہاں نظر نہیں آئی تھی شاید فجر کے روم میں ہو اب وہ فجر کے کمرے کی طرف بڑھا تھا کیوں کیا تم نے ایسا پلیز جلدی ٹھیک ہو جاؤ وہ ازلان اور فجر کی نکاح والی پکہ فوٹو فریم گلے سے لگائے رو رہی تھی تو تمہیں کچھ نہیں ہونا چاہیے تو تمہارے بغیر ہم مر جائیں گے اسی بھائی نہیں جی پائیں گے پلیز اللہ پاک دعا کو اپنے پاس بلوا لیں اور فجر کو اور مشی کو ٹھیک کر دیں میری زندگی کے بدلے دونوں کو زندگی بخش دیں ویسے بھی دعا اتنی امپورٹن نہیں فجر ازلان پاہی کے لیے امپورٹن ہے اور مشی کازم انکل کے لیے پلیز انہیں ٹھیک کر دیں وہ روتے ہوئے لفظ ادا کر رہی تھی دعا وہ دروازے کے بیچ و بیچ کھڑے ہو کر اس کی معصوم سی دعا سن رہا تھا اسے اس پر ٹوٹ کر پیار آیا تھا حادی فجر کیسی ہے وہ بھاگتی ہوئی آئی تھی اور اس کا ہاتھ پکڑ کر آسوں سے بری آگ خوز سے پوچھ رہی تھی حادی نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا مگر زیادہ دیر نہیں دیکھ پایا ادھر آو یہاں بیٹھو وہ اسے لیے بیٹ پر بیٹھا تھا پلیز حادی بتاؤ فجر کیسی ہے اس نے اس کے بٹھانے پر منت کی تھی شیز آوٹ آف ڈینجر وہ پھر سے اس کی آنکھوں میں بہکا تھا سچ اس نے اس کی طرف بے یقینی سے دیکھتے پوچھا تھا ایک دم سچ یہ جو اتنی ساری دعائیں کر رہی تھی سب قبول ہو گئے ہیں اور فجر اب بالکل ٹھیک ہے اور مشی بھی ٹھیک ہو جائے گی اور یہ جو ابھی تم نے کہا دعا امپورٹن نہیں ہے تو یہ جو این عورت ہے یہ کسی کی لائف کے لیے بہت امپورٹن ہے سو دوبارہ ایسے نہیں کہنا اس نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا تھا اسے خود بھی احساس نہیں ہوا تھا وہ بے خیالی میں کیا کہا گیا ہے لیکن اس بار دعا نے این عورت پر غصہ نہیں کیا تھا شاید وہ اس کے لفظوں پر دیان ہی نہیں دے پائی تھی فجر کے ٹھیک ہونے کی خوشی میں اچھا چلو اب اسوا خالہ سے بولو کچھ بنا دے مجھے دوبارہ ہسپٹل جانا ہے اس نے اس کے پاس سے اٹھتے ہوئے کہا تھا وہ خود بھی زیادہ دیر اس کے پاس نہیں بیٹھنا چاہتا تھا مجھے بھی جانا ہے اس نے اس کے اٹھتے پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا تھا بچوں کی طرح یہ دوسرا لمس تھا اس کا حادی کے ہاتھ پر حادی کا دل الگی تال پر دھڑکا تھا نہیں پھر مشی اکیلی رہ جائے گی میں جا کر انبی اور آنٹی کو بھیجتا ہوں پھر تم مانا حادی نے دیرے سے اپنا ہاتھ چڑواتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف قدم بڑھا دیئے تھے اس کا دل عجیب ہی سرب کھیر رہا تھا اس نے ذہن کو جھٹکا تھا کیونکہ دل اب ذہن پر ہاوی ہونے لگا تھا انبی اور نیدہ بیگم کو ازلان نے گھر بجوا دیا تھا سارا دن وہ وہی رہا تھا مگر ہمت نہیں کر پایا تھا اس کو قریب سے دیکھنے کی اس کے پاس جانے کی یار تم دونوں بھی جاؤ ریسٹ کرو جا کر میں ہوں اس کے پاس شام میں اس نے دونوں سے کہا تھا نہیں تم دونوں جا کر ریسٹ کرو میں رہ لوں گا علی نے کہا تھا میں کہہ رہا ہوں نا علی جب مجھے لگے گا کہ مجھے اب ریسٹ کرنا چاہیے تو میں بتا دوں گا تم لوگوں کو جاؤ ازلان نے کہا صبح سے شام ہو گئی ہے دوپاہر سے وہ ہوش میں ہے تم اس سے ملنے نہیں گئے پھر کچھ کر بیٹھے گی وہ خود کو علی نے کہا مل لوں گا یار جب لگے گا سامنا کرنے کی ہمت ہے اس نے بے بسی سے کہا تھا حادی پلیز جاؤ اس نے حادی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا ہم چل علی فجر کو دیکھ کر چلیں اس نے علی کو اٹھاتے ہوئے کہا وہ دونوں فجر کے پرائیویٹ روم میں گئے وہ جاگ رہی تھی گڑیا خیال رکھنا اپنا صبح لگاتے ہیں چکر ہم حادی نے فجر کے سر پر ہاتھ رکھا موٹی چھپکلی فضول کچھ نہیں سوچنا علی نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا علی بھائی اسی کہاں ہے مجھ سے ملنے بھی نہیں آئے اس نے پوچھا ملے گا اب ہمارے سامنے تھوڑی ملے گا اپنے مانسٹر کو برداشت کرنا اب تمہارا کام ہے بھائی ہم تو چلے علی نے مسکراتے ہوئے کہا اور دونوں چلے گئے تھے ڈاکٹر رات کے چیک اپ کے لیے آئے تھے وہ بھی ان کے ساتھ روم میں گیا تھا وہ اس کی رپورٹ چیک کر رہے تھے پھر انہوں نے کچھ میڈیسن چینج کی اور پھر نرس کو ڈرپ چینج کرنے کا بول کر چلے گئے وہ بھی ان کے ساتھ ہی باہر کی طرف بڑا تھا جیسے ہی ان کے ساتھ آیا تھا ویسے ہی چلا گیا اس نے ایک نظر اٹھا کر بھی فجر کو نہیں دیکھا تھا اور اس نے سارے عمل میں جی بھر کر ازلان کو ہی دیکھا تھا بکری بکری ٹوٹی پھوٹی حالت خون علود شرٹ بال ماتے پر بکھرے ہوئے ہلکی ہلکی شیو اور سوجی ہوئی لالنگارہ ہنکھیں جن کو دیکھ کر اسے خوف آیا تھا اور وہ جو اس کی نگاہوں کی پیاسی تھی اس کی آنکھوں سے موتی ٹوٹ کر گرے تھے وہ پھر دوبارہ اس کے روم میں نہیں آیا تھا تب سے لے کر رات کے تیسرے پہر تک جانے کتنے سگرٹ پھونک ڈالے تھے وہ بھی اس کا انتظار کرتے سو گئی تھی رات کا تیسرا پہر تھا جب وہ اسے روم میں ایک نظر دیکھنے آیا تھا پیلی رنگت ہاتھ پر بینڈج اور ڈرپ کی نیڈل گنی لمبی مڑی پلکیں اداس لگی تھی اسے بند آنکھوں پر چہرے پر ارہم کے دیئے نشان ابھی تک تھے اس کے پرانے زخم تازہ ہوئے تھے گردن پر بھی نیل کے نشان تھے شہرک کا تل بھی کسی مرجائے پھول کی طرح لگ رہا تھا اور گالوں پر پڑھنے والے گڑے کہیں دور روٹھے بیٹھے تھے اس نے پاس بیٹھ کر کتنی دیر اس کے چہرے کے ہر نقش کو ازبر یاد کیا تھا پھر اس نے آگے بڑھ کر اس کی ناک کے ساتھ ناک جوڑ کر فجر کی سانسوں کو انہیل کیا تھا کئی منٹ اسی پوزیشن میں تو امید کرتا ہوں دوستو آپ کو یہ اپیسوڈ پسند آئی ہوگی تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کیجئے گا آپ کی دعاوں کا بہت زیادہ شکریہ آپ لوگوں نے میرے لئے دھیر ساری دعائیں کی ہیں اللہ کا شکر ہے میں کچھ بہتر ہوں جیسے ہی کچھ بہتر محسوس کیا ہے خود کو تو میں نے آپ لوگوں کے لئے اپیسوڈ تیار کر دی ہے تو اب زیادہ سے زیادہ لائک ضرور کیجئے گا اور اپنی رائے اور میرے لئے بہت ساری دعائیں ضرور کیجئے گا صحت و آفیت کے لئے آپ لوگوں کا بہت زیادہ شکر گزار ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ اللہ حافظ